بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک پروڈکٹ ہے جس کو میں آپ کے ساتھ مطارف قرار ہوں یہ دیکھ لیجئے کچھ جو لوگ تو جانتے ہوں گے اس کو یہ کیا ہے یہ ڈوڑے ہیں یہ خوشک ڈوڑے ہیں یہ کاشت کیے جاتے ہیں بقاعدہ طور پر اور کبھی اس کی فصل بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو ابھی اس وقت خوشک ہو چکے ہیں درخت سے اتارے گئے ہیں یہ اس کا پھول ہے بڑا پیارا پھول ہوتا ہے اس کے اوپر جب یہ رنگین ہوتا ہے پیارے رنگ ہوتے ہیں اس کے یہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے جس وقت یہ پادے پہ لگا ہوتا ہے ابھی تو یہ ڈرائی ہو چکا ہے اور اس کے اوپر یہ لائنیں دیکھیں یہ آپ کو یہ سیدھ سیدھ لائنیں نظر آنی ہیں یہ قدرت ہی نہیں ہے یہ بنائی گئی ہیں اس کے اوپر یہ انسانوں نے خود بنائی ہیں یہ انسانوں نے یہ لائنیں خود لگائی ہیں اس کے اوپر تو یہ کیوں لگائی جاتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن یہ اندر سے اس کے اندر بیج ہوتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ چھوٹے چھوٹے بیج آپ کو نظر آنے یہ خشخاش ہیں یہ خشخاش جو آپ کو بازار میں ملتا ہے مٹائیوں میں استعمال ہوتا ہے عام استعمال ہونے والی چیز ہے کھائی جاتی ہے یہ خشخاش اس کے اندر ہی ہوتے ہیں اور اسی کا پروڈکٹ ہے اور جو یہاں پہ یہ لائنی لگائی گئی ہیں اس سے افیون نکلتا ہے افیون کیا چیز ہوتی ہے افیون ہے تو ویسے ڈرگ ہے لیکن بہت ہی کرامت چیز ہے اور اس کے کام بشمار ہیں یہ جب سکون دینے والے دوائیں جس وقت مریض بہت پرابلم میں ہوتے ہیں اس وقت اس کو صرف اس طرح آپ نہ لیجئے کہ نشے کی سٹیٹمنٹ میں آپ اس کو لیتے ہیں بلکہ اس کو کچھ اچھے سٹیٹمنٹ میں لیجئے اور اس کا اچھا مقصد لیجئے تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ دوائی ہے اصل میں افیون وہ یہ ہے میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ہے تو ممنوع ممنوع ایٹم میں آتا ہے قانونی طور پر یہ ممنوع ہے لیکن کیا ہے کہ یہ دوائی کے طور پر بغیتہ طور پر استعمال کی جاتی ہے بہت ساری دوائوں میں جیسے نزلہ زکام کی دوائیں ہیں کھانسی کی اور اس کے علاوہ پیٹ کے درد شدید قسم کے کولک میں اس طرح کے مختلف جو پین ہوتے ہیں اس کے لیے یہ اکسیر کا کام دیتی ہے بہت ہی کرامت چیز ہے اور استعمال کی جاتی ہے تو یہ وہ دوائی ہے جو کہ اس کا اکسٹریکٹ ہے یہ کرتے ہیں جب یہ درخت پر لگا ہوتا ہے اس وقت اس میں یہ لائنے ڈالتے ہیں یہ چند دن بعد ایک دن بعد دو دن بعد یہ لائنے ڈال لیتے ہیں سوئیوں کی مدد سے پھر اس میں سے دودھ نکلتا ہے اور شام کے وقت یہ لائنے ڈالتے ہیں صبح کے وقت میں یہ دودھ اس میں سے ایک بلیڈ کی مدد سے الگ کر دیا جاتا ہے جمع کرتے کرتے پھر یہ چیز بن جاتی ہے یہ اس کا بالکل فیور ایکسٹریکٹ ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ حکمت کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی جائیں تو میرا تو خیال ہے کہ میں ایک الگ سے چینل بنالوں تاکہ آپ کو میں ایک اس طرح کی ویڈیوز دیتا رہوں حکمت کے حوالے سے میرا اچھا تجربہ ہے کہ مسٹری میں اور عملے کی میگری میں اور آپ کو ایسی ویڈیوز میں دیتا رہوں تاکہ آپ کے کام آتی رہیں کوشش کریں گے کہ ایک الگ سے میں چینل بنا کے آپ کو دوں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو دیتا رہوں تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چاہر لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے آل پر کلک کیجئے کہ آپ کو میری نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں دیکھنے کے لئے شکریہ